حسن نواز کو دیوالیہ قرار دینے کا عمل کا آغاز انیس سو بہتر میں ہوا پہلی مرتباز دولفکر علی بھٹو کے زمانے میں سندہ کو نیشنلائز کیا گیا نواز شریف قاندان کے درشمان کا برطانی عدالت سے حسن نواز کو دیوالیہ قرار دینے کے خبر پر بایا بنو میں احمد زید سب دویجن سے نامعلوم افراد نے ساتھ پولیس رہیل کاروں کو اسلحہ سمیت اتباق کر لیا نامعلوم افراد نے روچہ چیک پوسٹ پر قبضہ کر کے پولیس رہیل کاروں کو اتباق کیا سموک کی صورتحال میں بہتری تعلیمی دارے کھولنے کا فیصلہ لاہور اور ملتان کے سوا تمام اسلحہ میں تعلیمی دارے کل سے کھلیں گے سکول پونے نو بجے سے پہلے نہیں کھولے جائیں گے تمام طالبیل مسادزہ اور عملہ لازمی ماسک پہنیں گے آؤڈور سپورٹس اور دیگر غیر نسابی سرگرمیوں پر پابندی جماعتوں کے لحاظ سے الگلک شٹی کے اوقات مقرر ہوں گے تاکہ ٹرافیک کا ازدہام نہ ہو نوٹفیکشن جاری اس موقع شدت کم ہونے پر پابندیوں میں نرمی تمام ہوتیلز اور ریسٹورانٹس پر رات دس بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت ڈائنین پارکنگ میں کھانے اور ٹیک آوے کی سہولت رات دس بجے تک دستیاب ہوگی جبکہ ہوم ڈلیوری ختمات پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی محکمہ ماحولیات کا نوٹفیکشن جاری انسانی زندگیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے فیصلے کیے گئے بچوں کی تباہ تعلیم بہت ضروری ہے لیکن ان کی صحت پر سمجھتا نہیں کر سکتے اسکول انتظامیہ احتیاطی تدابیر پر عمل درامت یقینی بنائیں سینئر سبائی وزیر مریم اورنگزیر پنجاب زہیلی سموک کی شدت میں کمی آگئے فیضہ بدستور مزر سہت لہور فیضائی آلودگی میں دنیا بھر میں چوتھ نمبر پر آ گیا ایک یو آئی ایک سو چورانوے ریکارڈ ملتانوے فیضائی آلودگی کا میار دو سو بہتتہ ریکارڈ پشراور 227، کراچی 176، راورپنی میں ایک یو آئی 161 ریکارڈ آہری نے موسمیات کی آئندہ دنوں میں سموک کی شدت میں کمی کی پیش کوئی مودی سرکار سموک کنٹرول کرنے میں ناکام بھارت کا شہر دہلی فیضائی آلودگی میں روان سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا دہلی 1113 ایک یو آئی کے ساتھ دنیا کا الودہ ترین شہر کرار لاہور ہائی کورٹ کی پنجاب حکومت کے ماحولیاتی بہتری اور سموک کے خاتمے کے پلان کی تاریف حکومت پنجاب کے تمام اقتعامات قابل تاریف اور قابل تحسین ہیں سموک پالیسی جاری رہی تو اس کے پنجاب اور لاہور پر دور رس مصبت نتائج برامت ہوں گے سموک پالیسی میں ایسے عمل اقتعامات شامل ہیں جو پہلے پنجاب میں کبھی نہیں ہوئے جسٹس شاہد کریم کا تحریری حکم ناما ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے ماحولیاتی بہتری کے لیے فوری ورس اور طبیل المددتی پالیسی مٹیریل اور پالیسی ریکارڈ پیش کر دیا لاہور ہائی کورٹ کی پنجاب حکومت کو مرسائکلوں کو پٹرول کے بجائے بیٹری پر منتقل کرنے کی ہدایت پنجاب حکومت لاہور میں چھوٹی اور درمیانے درجے کی پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پالیسی بنائے لاہور ہائی کورٹ کی لاہور میں مرسائکلوں کی سختی سے نگرانی کی ہدایت سموک کی روک تھام کے لیے دائر درخواستوں کا گزہتہ سامات کا تحریری حکم ناما جاری کیس کی سامات 20 نومبر تک ملتگی 24 نومبر کو غلامی سے نجات کے لیے نکلنا ہوگا بانی پی ٹی آئی نے ہر پاکستانی کو کال دی ہے مشکل وقت آتا ہے مگر ڈڑنا نہیں اوورسیس پاکستانی بھی باہر نکلیں احتجاج ہمارا حق ہے احتجاج کرنے والوں پر ظلم غیر آئینی ہوگا بانی پی ٹی آئی کے بہن علیمہ خان کی اڈیالا جنرل کے باہر میڈیا ٹاک بشرا بی بی نے تحریک انصاف کی باگ دور سمحال لی بشرا بی بی کی خیبر شمالی اور جنوبی وزرستان پشلاوہ ریجن کے رہنماؤں سے ملاقاتیں راول پنڈی، مالک انڈریجن اور پنچاب کے مختلف اصلاح کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں بشرا بی بی کی مداقلت کے باوجود پی ٹی آئی میں اختلافات برقرار پشلاوہ ریجن سے اب تک چار استیفے سامنے آ چکے ہیں آتف خان اور شکیل خان کی نراز کی بھی بدستور برقرار بشرا بی بی نے تمام رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی کے ہدایات سے اگاہ کیا متعدد رہنماؤں 24 نومبر کے احتجاج کے حق میں نہیں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ورکرز کو نکالنے میں مشکلات کا سامنا پیری گیم صاف پشاور ریجن کے اجلاس کی اندرونی کہانی اہم رہنماؤں منظری عام سے غائر ناطف خان جنیت خان فضل خان انور تاج شریک نہ ہوئے شہران ترکیس ربائی وزیر تعلیم فیصل ترکی ادریس خٹک تاری کاریانی بھی غیر حاضر کئی ارکان اسمبلی کی غیر موجود کی ان کی ذاتی اور علاقائی مصروفیات بیان کی گئی ارکان اسمبلی کو صفحہ اول کی دستے کے لیے ماسک اور دیگر ضروری آلات خریدنے کی ہدایت جنوبی ازلہ کے قافلے سی پیک روٹ کے ذریعے شاہد خٹک کی سربراہی میں جائیں گے اجلاس میں شرکہ کی شدید نارے بازی بشرا بی بی نے مختصر خطاب کیا 20 نیومبر تک پارٹی کے علاوہ زینی تنظیموں اور آئی ایس ایف کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ مجھترکہ مفادات کیانسل کا اشلاس بلایا چوائے علی امین گنڈاپور کا شہباز شریف کو خاط آئین کے آرٹیکل 154 کے تحت ہر نوے دن میں اشلاس مناقض کرنا لازمی ہے جنوری دوہزار چوبیس کے بعد سے آئینی تقاضہ پورا نہیں کیا جا رہا مسائل کے حل امن اور سماج اقتصادی ترقی کے لیے اجلاس ضروری ہے شہباز شریف ذاتی دلچسپی لے کر اشلاسوں کے باقاعدہ انعقاد کو یقینی بنائے علی امین گنڈاپور کے خط کا مطل اس طفح بھی یہ احتجاج یہ اسی اس کا ریزلٹ آئے گا جو پہلے آتا رہے حکومت کی توجہ پاکستان میں سیاسی استحقام پر ہے اور کے پی کے کا وزیراعلا ڈرامے کچھ اور کرے گا کرتا کچھ اور ہے یہ احتجاج جسے یہ کہتے ہیں کہ آخری کال ہے یہ ایک آخری کیل ثابت ہوگا ان کے سیاسی کفن میں پی ٹی آئے احتجاج کی وجہ غریب آدمی کو ریلیف دلانا نہیں ریاست پر چڑھائی کر کے معافی نہیں مل سکتی پی ٹی آئے ہر احتجاج کے بعد نئی تاریخ کا اعلان کرتی ہے ایک بار پھر آخری کال دی گئی ہے ان کے احتجاج کا وہی ریزلٹ ہوگا جو پہلے آیا پی ٹی آئے اندرونی طور پر شدید انتشار کا شکار ہو چکی بہن اور بھابی کے درمیان پارٹی پر قبضے کی لڑائی ہے مسلم اگلون کے سینئر رہنما تلال چودری کی میڈیا ٹاک خیبر پخنخا کے وزیراعلا ہاؤس میں الجہاد الجہاد کے نعرے لگے اپنے بچوں کے ساتھ الجہاد الجہاد کے نعرے لگاتے آئیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ریاست کے خلاف جہاد ہو ہی نہیں سکتا خارجی پاکستان میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو خارجیوں کے ساتھ ہوتا ہے وزیراعلا خیبر پخنخا کو اپنا ہوش نہیں خیبر پخنخا دہشت گردوں کی آماجگہ بن چکا ہے وزیراعلا پنجاب ازبا بخاری کی پریس کانفرنس آپ کی ساری لیڈرشپ اپنے خاندانوں سمیت اپنے بچوں سمیت مرنے مارنے کے لیے پھر باہر نکلے اور جہاد اور الجہاد کے نعرے لگاتے وہ آئیں ہمیں کے اعتراض کریں کہ اگر ریاست کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے گا تو پھر جہادیوں کے ساتھ فسادیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہی کریں گے پیٹھا ہے کہ احتجاج پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں یہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے احتجاج کو اگر تقریب کاری میں تبدیل کیا گیا تو یہ برداشت نہیں ہوگا احتجاج کرنے سے لوگ رہا ہوں تو جیلے خالی ہو جائیں مولان نے خود 26ویں ترمیم کو ووٹ دیا پارلیمنٹ کوئی ایسی ترمیم پاس نہیں کرے گی جس انسانی حقوق کے خیلہ فرضی ہو رہنما بیپلز پارٹی کٹھی چکھ کی میڈیا ٹاک